آپ کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا اداکارات سبا کمر کی اپنے میسٹری مین سے متعلق پوست نے فینس کو تشویش میں مبتلا کر دیا آخر سبا کمر کا میسٹری مین کون ہے جو کہ اب تک سامنے نہیں آیا ہم بتائیں گے آپ کو اسی ہی ویڈیو میں آگے چل کر اور نہ صرف یہ بلکہ انڈین مشہور کامیڈین کپل شرما نے بھی سبا کمر کو برث ڈے کی ویشیز بھیجی ہیں لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی ٹرینڈنگ ٹوڈے عورتوں کو مکھی سے تشبیح دینے والے عدنان صدیقی نے اپنی صفائی میں کیا کہا رمضان میں زبان پر کابو رکھیں شویب ملک کا نام اپنے ساتھ جوڑے جانے پر نوال سعید میڈیا پر پرس پڑی عشق مرشد ایک ڈریس دریف شاہ سلیم نے بھی رمضان میں عمرے کی سادت حاصل کر لی اور ملک کی ٹرینڈنگ 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 � اچھا سبا جوئے ہیں میں بھوم کی آریے ہیں ہاں سے چھوڑی ہولا ہے ہاں سے بار بار ہاں 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 سے پڑ پاریا او پاریا 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 ہاں 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 عورتوں کو مکھی سے تشبیح دینے والے عدنان صدیقی نے اپنی صفائی میں کیا کہا وہ بات مزاہی انداز میں کہی تھی میرا مقصد کسی کی دل آذاری کرنا نہیں تھا میری بات اور الفاظ کا مطلب غلط لیا گیا اور بات کی گہائی کو نہیں سمجھا گیا پھر بھی کسی کو تقلیف پہنچی ہو تو میں معذرت کھوا ہوں یہ کہنا ہے معروف اداکار عدنان صدیقی کا جنہوں نے انسٹاگرام پر اسٹوری کے ذریعے اپنے حالیہ کنٹروورسی پر عوام کی تنقید کے بعد معذرت کر لی واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اداکار عدنان صدیقی نے عورت کا موازنہ مکھی سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو یہ بھی مکھی کی طرح آپ کے ہاتھ پر بیٹ جائیں گی ادایہ سر کے شوک کے دوران عدنان صدیقی نے خواتین کیلئے مکھی کی مثال دی اداکار نے اپنی بات کہنے سے قبل خواتین سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کے حوالے سے تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا برا نہ مانیں عدنان صدیقی نے کہا کہ مکھی اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے آپ جتنا خواتین کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے دور بھاگیں گی اور اگر آپ بیٹ جائیں گے تو وہ مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹ جائیں گے اداکار نے شوک کے دوران مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب میں مکھی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو وہ بھاگ رہی تھی اور جب میں بیٹ گیا تو وہ میرے ناک پر آ کر بیٹ گئی رمضان میں زبان پر قابو رکھیں شوئب ملک کا نام اپنے ساتھ جوڑے جانے پر نوال سعید میڈیا پر پرس پڑی رمضان میں نہ صرف ہم کھانے پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ اپنی آنکھوں کانوں اور زبان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی شو میں کسی بیان کے بلکل برقص تاثر دینا محض چند لائٹس کے لیے افراد کی پرائیویسی اور وکار کے خلاف فرضی کر سکتا ہے خاص طور پر جب ایسے لوگوں کے نام غلط فرض کیے جائیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہنا ہے ادھا گارا نوال سعید کا جنہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر شوئب ملک کے حوالے سے چلنے والی کنٹرول ورسی کے بارے میں گفتگو کی نوال سعید کا کہنا ہے کہ حالیہ شو میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ متنازہ سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا اس کی بہترین مثال ہے اللہ آپ سب کا آج اور سب کے بعد آنے والے ہر دن کو خوش رکھے واضح رہے کہ نادیا خان شو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نوال سعید نے ایک شادی شدہ کرکٹر کا انہیں میسج بیجنے کا ذکر کیا تھا جس کے بعد لوگوں نے شوئب ملک کا نام از خود تصور کر لیا اب نوال سعید نے اس حوالے سے دھکے چھپے الفاظ میں وضاحت کر دی ہے عشق مرشد ایک ٹریس دوریف شاہ سلیم نے بھی رمضان میں عمرے کی سادت حاصل کر لی پاکستانی شعب زندسٹ کی ابرتی ہوئی اداکارا دوریف شاہ سلیم نے بھی رمضان کے بابرکت مہینے میں عمرے کی سادت حاصل کر لی دوریف شاہ سلیم نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ اپ انسٹاگرام پر اپنی تصویر پوسٹ کی اور ساتھ ہی حرمین شریفین کی ویڈیو بھی شیئر کی اداکارا نے اپنی پوسٹ میں حرم شریف میں زائرین کے جمع گفیر کی ایک جھلک دکھائی جبکہ ویڈیو میں آزان کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوریف شاہ سلیم مکہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہیں ایک تصویر میں انہوں نے آب زمزم کی بوتل بھی پکڑ رکھی ہے اداکارا نے یہ تصاویر اور ویڈیوز جمع تلویدہ کے موقع پر اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر پوسٹ کی دوریف شاہ سلیم کی پوسٹ پر ساتھی اداکاراں اور مدہوں کی جانب سے انہیں عمرے کی اداگی کی مبارک بات دی جا رہی ہے آپ کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا سبا کمر کی پوسٹ وائرل پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی فیمس اور باس صلاحیت اداکارا سبا کمر کی اپنی میسٹی مین سے متعلق پوسٹ نے فینس کو تشویش میں مبتلا کر دیا آنچ پریل کو سبا کمر نے اپنی چالیسویں سالگرہ منائی انہوں نے اپنے ڈراما سیریل پاگل کھانا کی گاست اور ٹیم کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا کیک کٹا سبا کمر نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اینڈل پر اپنی سالگرہ کے جشن کی چند تصاویر پوسٹ کی پوسٹ میں اداکارا کے ساتھی اداکاروں کی جانب سے انہیں تحائف دیئے گئے اداکارا نے اپنی پوسٹ میں ان تمام مددہوں اور ساتھی اداکاروں کا شکریہ ادا گیا جنہوں نے انہیں سالگرہ کی مبارک بات دی اور ان کے لیے دعایا پیغامات بھی بھیجے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ان تمام لوگوں کے لیے خاص جگہ ہے جنہوں نے میری برطے پر مجھے اسپیشل محسوس کروایا سبا کمر نے جہاں پاگل کھانے کی گاست کے ہمراہ سالگرہ کا جشن منایا تو وہیں گھر پر بھی ان کے مسٹری میں نے انہیں شاندار سرپائز دیا جس کی تصاویر انہوں نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری میں شیئر کی انسٹاگرام کی پہلی اسٹوری میں سبا کمر ان کی تصویر کھینچنے والے شخص کی طرف دیکھ رہی ہیں انہوں نے کسی کو ٹیک کیے بغیر اپنی اسٹوری میں I love you لکھا سبا کمر نے اپنی اگلی انسٹاگرام اسٹوری میں بھی کسی کو ٹیک کیے بغیر کہا کہ آپ کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا ہے میں اپنی زندگی میں آپ کی موجودگی پر ہمیشہ شکر گزار رہوں گی اداکارا کے اس پیغام نے فینز کو یہ سوچنے پر مجھور کر دیا ہے کہ آخر سبا کمر کا مسٹری مین کون ہے جو کہ اب تک سامنے نہیں آیا